بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر سکسٹی تھری آج ہم ارجوڈوی کے تین ٹین سے مدارے ماضی اور عمر ان تین کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پہلے ہم مدارے کے بارے میں پڑھتے ہیں تدریب اس آشیر اکمل کمافن نموزج دسویں مشاق اکمل مکمل کریں جیسا کہ مسال میں کیا گیا ہے تو بہت سب نویسے تحقیق کرنا ہے کھل جگہ میں نام لگا دیں گے کمال یا کوئی بھی آپ نام لگا سکتی ہیں مرد کا کسی بھی مرد کا آپ یہاں پہ نام لگا سکتی ہیں لیکن ہم تو اس کو سمجھنا بھی ہے تو کمال یک رہو کمال پڑھ رہا ہے احمد یشربو احمد پی رہا ہے احمد یجلسو احمد بیٹ رہا ہے علی یدحکو علی حسرا ہے علی یدخلو علی داخر ہو رہا ہے علی یرکبو علی سوار ہو رہا ہے علی یخرجو علی نکر رہا ہے علی یکتبو علی لکرا ہے احمد یدبخو احمد پکا رہا ہے احمد یدفعو احمد پیک کر رہا ہے احمد یشکرو احمد شکریہ دا کر رہا ہے تو یہ مزارے کا ٹینسمنہ پورا پڑھ ہے آپ کے سامنے اب آپ اس کو پڑھیں اور سب کا مطلب بتائیں جو اگزامپل ہے پرس کو پڑھ رہا ہے کمال یک رہو باقی سے دو کو چھوٹ دیں اب یہ آپ سے مزارے پڑھیں یہ فیل مزارے ہے یہ مزارے کا ٹینس ہے کمال یک رہو کمال یشربو ہاں اوپر سے لیکن نیچے تک سیدھا پڑھیں اوپر سے لیکن نیچے تک کمال یشربو کمال پی رہا ہے کمال یجلس کمال بیٹ رہا ہے کمال یز کمال ہنس رہا ہے ہنس رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہل لفظ کے آخر میں دمہ ہے تو آپ دمہ پڑھیں لازمی کمال ید خلو کمال داخل ہو رہا ہے ٹھیک کمال یرکبو کمال سوار ہو رہا ہے کمال یخرجو کمال نکل رہا ہے ٹھیک کمال یکتبو کمال لک رہا ہے کمال ید بخ پکار آئے ٹھیک ہے کمال پکار ہے صحیح ہے کمال ید فا کمال پکار رہا ہے ہم نے پڑھتا نا کل دفع ہو پک کرنا وہ یہاں پہ کمال ید فا کمال پک کر رہا ہے کمال یشکر ہو کمال یا جا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو مزارع کا ٹینس ہے یہ آپ نے پورا پڑھ لیا ہے تو یہ صرف مردوں کے لئے بھی آپ نے پڑھا ہے تو مردوں کا ہم شروع میں یا لگاتے ہیں اور آخر میں دمہ لگا دیتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یا رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہے ماضی کا ٹینس اردو میں بھی اسے ماضی کہتے ہیں عربی میں بھی اسے ماضی کہتے ہیں انگلیش میں سے ہم پاس ٹینس کہتے ہیں تو یہ اب ہم نے جنہ بھی مزارع کی ٹینس ابھی آپ نے پڑھیں آپ نے سب کو اس ماضی میں کنورٹ کر دینا ہے تو کمال کراہ کمال نے پڑھا اب یہ اس میں ہم یا نہیں لگا سکتے ہیں ماضی میں کیونکہ یا جو ہے وہ مزارع کی نشانی ہم یاک اٹھا دیں گے وہ بنجے گا شرابہ کمال شرابہ شین پہ بھی فتح راہ پہ بھی فتح باہ پہ بھی فتح پھر کمال جلسہ تو جین پہ بھی فتح لام پہ بھی فتح سین پہ بھی فتح کمال جلسہ کمال دہا کا کمال دخالہ ٹھیک ہے پڑھیں آپ شروع سے دوبارہ پڑھیں اور سب کا مطلب بتایا آپ نے مطلب کسی کا نہیں بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمال کرا کمال پڑھ رہا ہے پڑھ رہا تو یہ حال کا زبان ہے یا جبکہ ہم ماضی کا ٹنس پڑھ رہے ہیں پڑھے گئے وہ یہ ماضی بنائے ماضی پڑھا ہے کمال نے پڑھ رہا کمال کمال ریڈ کمال نہیں پڑھا ٹھیک کمال شربہ کمال نہیں پیا ٹھیک کمال جلسہ کمال کڑھا ہوا بیٹھا کمال بیٹھا یعنی کہ ماضی میں کئی بیٹھا ہے وہ کمال بیٹھا کمال زہکہ کمال حسر کمال دخلہ کمال انٹر ہوا داخل ہوا انٹر ہوا ٹھیک ہے داخل ہوا کمال رکبہ چڑھا کمال چڑھا کمال سوار ہوا ماضی میں سوار ہوا کمال خرج کمال نکلا کمال کتبہ کمال کمال ملکہ ٹھیک ہے کمال طبخہ کمال نے پکایا ٹھیک ہے کمال دفعہ کمال نے پے کیا کمال شکرہ کمال نے شکریہ داد ٹھیک ہے بلکہ اب ہم پڑھیں گے عمر عمر کا مطلب ہے حکم دینا یہ تیسرا ٹینس ہے عربی کا اور آخری ٹینس ہے اس کا مطلب یہ حکم دینا ہے اکرا کا مطلب ہے پڑھو اب ہم نے ان سب کو اس میں کنورٹ کرنے پھر اگر بن جائے گا اشربو پیو اجلس بیٹھو ادھاق ہسو ادھخل داخل ہو ارکب سوار ہو اخروج نکل جاؤ اکتب لکھو اچھا اطبخ پکاؤ ادفا پے کرو اشکر شکریہ ادا کرو پڑھیں آپ اشرب ٹھیک ہے مطلب اشرب پیو ٹھیک اجلس بیٹھو ٹھیک ازہ ازہ ہسو ٹھیک ادخل داخل ہو اب یہاں پہ رکھیں یہاں پہ آپ نے گلتی بھی کی ہے اور یہ چیز میں نے آپ کو بتائی بھی نہیں تھی یہ دیکھیں پہلے تین لفظ پہلے لفظ تھا یشرب بو تو ہم نے بنا دیا اشرب فل تھا یجلس تھا ہم نے اس کا عمر بنایا اجلس فیتہ یدھاک ہم نے اس کا بنا دیا ادھاک تو یہ ہم نے ہم نے تینوں میں کیا لگائی کسرہ لگائی یہ لگائی نا کسرہ عمر میں کیوں لگائی کیونکہ جو ان کا تھا نا ساکن حرف کے بعد جو لفظ تھا اس پہ فتح تھی یا کسرہ تھی تو اس میں بتائیں یشرب میں ساکن کے بعد کون سا حرف ہے را ہے نا یشرب میں را کے اوپر فتح تو اسی طرح یجلس میں جیم ساکن ہے جیم کے بعد لام کے نیچے کسرہ ید حق اس میں دعا ساکن ہے اس کے بعد ہا کے اوپر فتح تو جب بھی یہ مزارے میں ساکن کے بعد یا تو فتح ہو یا کسرہ ہو تو اس کا جو عمر ہوتا ہے اس میں آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے بہتر ہوئی ہے تو ہم وہی پیج پڑھیں پیج نمس 63 آپ کو بھی میں یہ دوبارہ سمجھاؤں گا آپ بس اب اس کو گھو سے سنیں اچھا آسیا میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ میں جب بتایا آسیا ہے کہ ہم عمر میں علف کے نیچے کسرا کب لگاتے ہیں عمر میں ہم علف کے نیچے کسرا کب لگاتے ہیں دیکھیں جب بھی مزارے میں ساکن کے بعد یا تو فتح ہو یا کسرا ہو تو ہم عمر میں علف کے نیچے کسرا لگاتے ہیں ٹھیک ہے کیا بتایا مینے آپ کو مزارے تو وہ نہیں ہے پریزنٹ پریزنٹ ملکل مزارے پریزنٹ ہے ہم تو ہم کسی ہم تو فیوچر کی بات کر رہے نا فیوچر نہیں ہے عمر کا مطلب ہے حکم دینا یہ نیا ٹینس ہے یہ اس قوم کہتے ہیں حکم دینا امپیریٹیو ٹینس ٹھیک ہے یہ فیوچر نہیں ہے اکرا کا مطلب ہے پڑھو حکم دیا جا رہا ہے اشرب پیو تو جو اب مزارے کو دیکھیں اس میں کیا لفظ ہے یشربو ساکن کے بعد راہ کے اوپر فتح آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یجلیز جیم ساکن ہے لام کے نیچے آپ کو کسرا نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے پوچھا سر وہ ہی بتائیں ہاں وہ ہی بتا رہا ہوں نا سنیں اسی کا جواب ہے تو اب یہ دیکھیں جب بھی ساکن کے بعد فتح یا کسرا ہوگی تو اسی لفظ کا جب ہم امر بنائیں گے کیا بنائیں گے تو الف کے نیچے ہم کسرا لگائیں گے سمجھائی بات کہ ابھی بھی نہیں آئی جی جی اب سمجھائی اب بتائیں امر میں ہم الف کے نیچے کسرا کب لگاتے ہیں جب ہم حکم دیتے کسی کام کا جب اسی لفظ کے مزارے میں ساکن کے بعد یا تو فتح ہوگا یا کسرا ہوگی تو ہم اس لفظ کا جب امر بنائیں گے تو اس کی نیچے ہم کسرا لگائیں گے کسرا لگائیں گے اب یہ نیا لفظ ہے ید خل اس میں دیکھیں ساکن کے بعد کیا ہے فتح ہے یا کسرا ہے یا دمہ ہے یہ تو دمہ ہے دمہ ہے خواہ کے اوپر کیا ہے دمہ ہے اس کا جب ہم امر بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم دمہ لگائیں گے کیا لگائیں گے دمہ دمہ ہی لگائیں گے بلکل دمہ ہی لگائیں گے ادخل بن جائے گا کیا بن جائے گا ادخل 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 سمجھائی بات کی فرق ہے پہلے تین لفظوں میں کیا تھا ساکن کے بعد فتح تھی یا کسرا تھی تو ہم نے لگایا الف کے نیچے کسرا ٹھیک ہے اگلے لفظ میں ساکن کے بعد دمہ ہے تو ہم عمر میں بھی کیا لگائیں گے دمہ لگائیں گے آگے چلیں اب اچھا اگر دمہ ہوا تو ہم دمہ ہی لگائیں گے بلکل اور اگر دمہ نہ ہوا تو ہم کسرا لگائیں گے کسرا لگائیں گے آپ سمجھا آگے اگر کب کا عمر کیا ہوگا ایر کبو ایر کبو مطلب ایر کبو شرد رہا ہے سوار ہو رہا ہے ایر کبو کا مطلب ہے سوار ہو رہا ہے ایر کب میں حکم دیا جا رہا ہے کیا مطلب ہوگا ایر کبو سوار سوار ہو ہاں سوار ہو جاؤ حکم دیا گیا ٹھیک ہے یکھ رو جو کا کیا مطلب ہے نکل رہا ہے یکھ رو جو نکل رہا ہے اور اس کا حکم اوک رو جو ٹھیک ہے کیا مطلب ہے نکل جاؤ سوار ہو اور آگے آگے جاتا ٹھیک ہے اطبخ پکاؤ ٹھیک اطفا ہاں اطفا ہوگا بے کرو ٹھیک ہے شکر 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 ادا کرو ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگئے جی آنیا صاحب آپ سنیں عربی میں ہم تین ٹنس پڑھیں گے پہلا ہے مزارے دوسرا ہے ماضی تیسرا ہے عمر ٹھیک ہے تو انگلیش اردو کی ٹنسز کو بول جائیں اردو میں تو خیر ٹنسز نہیں ہوتے انگلیش کی ٹنسز کو بول جائیں یہ بس عربی کی ٹنسز نیتری کی سجاد کریں تو پہلا کمار یک رو یہ مزارے ٹنس ہے جب ہم شروع میں یا لگائیں گے یا تا لگائیں گے تو یہ مزارے ہوگا مزارے سے مراد حال کا ٹنس ہے ٹھیک ہے اور ماضی سے مراد ماضی ہے عردو میں بھی ماضی کہتی ہیں اور عمر سے مراد ہے حکم دینا حکمیہ ٹنس ہے امپیریٹیو ٹنس ہے تو پہلے ہم مزارے پڑھیں گے بعد میں باقی دو پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے کمار یک رو کمار پڑھ رہا ہے کمار یشربو کمار پی رہا ہے کمار یجلسو کمار بیٹ رہا ہے کمار یدھکو کمار ہس رہا ہے تو اس طرح آپ یہ سارے پڑھیں مزارے کی ٹنس اور ان سب کا مطلب بتائیں شروع سے کریں کمار یک رو سے کمار یک رہا ہو کمار پڑھ رہا ہے ٹھیک کمار یشربو کمار پی رہا ہے ٹھیک کمار یجلسو کمار بیٹ رہا ہے ٹھیک ہے کمار یدھکو کمار ہس رہا ہے ٹھیک ہے کمار یدھکو کمار یدھکو داخل ہو رہا ہے ٹھیک کمار یرکبو کمار سوار ہو رہا ہے ٹھیک کمار یک رو سے کمار نکر رہا ہے ٹھیک کمار یک رہا ہے کمار یک رہا ہے ٹھیک ہے کمار یدھکو کمار پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کمار یدھکو کمار سوار ہو رہا ہے پی کر رہا ہے کمار یش رکو کمار شکر ادا کر رہا ہے یش کرو شکر ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ مزارے کا ٹینس سیکھ لی بھی ہے اور سمجھ بھی لی ہے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یا ہے شروع میں یہ صرف مردوں کے لیے لگاتے ہیں اور آخر میں دمہ ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ آپ نے یہاں رکھیں اب ہم پڑھیں گے ماضی کا ٹینس تو اس میں ہم کیا کر دیں گے ان سب لفظوں کے اوپر فتح لگا دیں گے کمار کراہ کمار نے پڑھ رہا یعنی کہ ماضی میں کئی پڑھا ہے کمار جلسا کمار بیٹھا یعنی کہ ماضی میں کئی بیٹھا کمار دہا کا کمار ہنسا ماضی میں کئی ہنسا کمار داخالہ کمار داخل ہوا ماضی میں کئی ٹر ہوا کمار رکبہ کمار سوار ہوا اس طرح آپ یہ سب پڑھیں ان کو ماضی میں کنورٹ کریں کمار کر رہا کارہ آ کارہ کمار پڑھ رہا ہے غلط یہ ماضی کا ٹینس ہے کمار پڑھ رہا پڑھا تھا چلیں پڑھا تھا ٹھیک ہے وہ بھی چلیں یعنی کمار نے پڑھا ماضی میں پڑھا آگے چلیں کمار نے پڑھا کمار شرب کمار نے پیا کمار نے پیا کمار جلسا کمار بیٹھا ٹھیک ہے دہا کا کمار ہنسا کمار ہنسا کمار داخل کمار داخل ٹھیک اب تو یہاں وہ ہے نا دمہ نہیں ہے اوڈو کو یہ وہ اور چیز ہے آسیہ وہ امر کے لیے اس ماضی میں وہ کچھ نہیں ہے سب کے اوپر ہم نے فتح لگانی ہے کمار کمار دوار ہوا ٹھیک ہے نکلا کمار نکلا تھا نکلا تھا کمار کتبہ دمہ نہیں لگانی غلط کتاب کتاب ہاں کتاب کمار نے لکھا ماضی میں کمار نے لکھا تبخہ کمار تبخہ کمار نے بنایا ساکن بھی آپ نے لگا دیا غلط ہے کمار کمار تبخہ تبخہ کمار دفع دفع ساروں میں فتح لگانی ہے دفع مال نے لیا ٹھیک ہے کمار شاکر شاکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے اسی جو مزارے سے پہلے آپ نے ماضی بنا لیا ہے ٹھیک بنا لیا ہے سمجھ بھی آگئے ہیں اب ہم نے اسی مزارے سے عمر بنانے ہیں عمر کا مطلب ہے حکم دینا یعنی کہ ہم عربی میں کسی کو کیسے حکم دیں گے کوئی چیز کرنے کا کوئی کام کرنے کا حکم کیسے دیں گے سر ابھی جو آنیا نے پڑھا یہ مزارے تھا یا ماضی تھا آنیا نے ابھی ماضی ٹینس پڑھا ہے اور آنیا نے اس کو مزارے سے ماضی بنایا ہے مزارے یہاں پہ لکھا ہے تو اس نے اس مزارے کو کنورٹ کر دیا ماضی میں اب یہ کنورٹ کریں گی مزارے کو عمر میں تو یہ آنیا صاحبہ غور سے سنے ذرا لفظ تھا یکرا پڑھ رہا ہے تو ہم نے بنا دیا اکرا پڑھو یعنی کہ یا کو اٹھا دیا اور اکرا پڑھو پھر ہے یشربو پی رہا ہے ہم نے بنا دیا اشربو پیو یا کوٹا دیا علف لگا دیا یجلسو بیٹ رہا ہے اجلس بیٹھو یدھکو ہسرا ہے ادھک ہنسو تو یہ جو پہلے چار لفظ ہیں جو ابھی میں نے پڑھے آنیا صاحبہ ان میں آپ دیکھیں کہ جو ساکین ہے اس کے بعد لفظ پر یا تو فتح ہے یا کسرا ہے یکراو کاف کے اوپر سکون ہے اور کاف کے بعد جو عارف ہے اس کے اوپر فتح ہے اسی طرح یشربو شین کے اوپر سکون ہے اور اس کے بعد حرف پر فتح ہے یجلسو جیم کے اوپر سکون ہے اس کے بعد حرف پر کسرا ہے لام کے نیچے کسرا ہے یدھکو دوات کے اوپر سکون ہے ہاں کے اوپر فتح ہے تو جب بھی یہ ساکین کے بعد فتح یا کسرا آئے گی تو ہم عمر میں علف کے نیچے کسرا لگائیں گے کیا لگائیں گے آنیا بولے انچہ بولے کب لگائیں گے کسرا جب یہ آئے گا جب دمہ آئے گی دمہ نہیں آئے گی جب فتح یا کسرا آئے گی کیا آئے گی جب بھی فتح یا کسرا مزارے میں آئے گی تو ہم عمر میں علف کے نیچے کسرا لگائیں گے ریپیٹ کر آنیا آنیا ہم کسرا کب لگائیں گے عمر میں بولے 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 فتح یا کسرا جب یہ مزارے میں فتح یا کسرا آئے گی ہم عمر میں کسرا لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اگلہ لفظ دیکھیں ید خلو اس میں بتائیں فتح ہے یا کسرا ہے یا کوئی اور چیز ہے ساکن کے بعد سر اس میں دمہ ہے ہاں دمہ ہے تو اب اس کا جب ہم عمر بنائیں گے تو اس میں بھی ہم دمہ لگا دیں گے تو بن جائے گا ادھ خل کیا بنے گا؟ ادھ خل کا مطلب ہے داخل ہو جاؤ اسی طرح یا کب ہو اس کا بنے گا ار کب سوار ہو جاؤ یا خروج ہو کب بنے گا اخ روج نکل جاؤ یکتوب اکتوب لکھو پھر ید بخ ہے اس میں دمہ ہے تو ہم بولیں گے اد بخ پکاؤ یدفہ ہو پے کر رہا ہے ہم اس کا بنائیں گے ادفہ ادفہ پے کرو یشکور میں دمہ ہے تو ہم کہیں گے اشکور شکریہ ادا کرو سمجھا گی؟ کوئی مسوال ہے تو پوچھ لیں آنیا سمجھا گی ہے؟ بس پڑھنا شروع کا دن جا مسئلہ ہوگا دوبارہ بتا دوں گا اوپر سے پڑھیں عمر سارے ان سارے مزارے کو عمر میں کنورٹ کریں کمال اکرہ ٹھیک ہے کمال اکرہ بس سمپل کہ دیں اکرہ پڑھو اکرہ پڑھو اکرہ پڑھو کمال اکرہ پڑھو ہم vam اکرہ پڑھو ٹھیک غلط اس میں دیکھیں سکون کے بعد کیا ہے فتح یا کسر ہے یا دمہ کیا چیز ہے دمہ ہے تو عمر میں بھی آپ دمہیں لگائیں ادخل علیف کے اوپر دمہ لگا دیں ایک اور یا رکھیں عمر میں کبھی یا نہیں آئے گا عمر میں ہمیشہ علیف آئے گا ادخل مطلب داخل ہو جاؤ ٹھیک ہے ارک ارکب 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 چھیک ہے سوار صحیح ہے آگے ہے ارکب 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 دمہ آئے گا بلکل کیونکہ راہ کے اوپر دمہ ہے تو ارکب دمہ ہی آئے گا ارکب 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 سمپل ہے یاک اٹھا کیا اس کی جگہ اپنے علیف لگانے اور کوئی سائنس نہیں ہے یاک اٹھا دینے اور علیف لگا دینے ارکب 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 نکل جاؤ تک لیکھو ٹھیک ہے تک بکاو تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے مزارے میں ہر لفظ کے شروع میں یا ہے ماضی میں ہم نے یا کو ختم کر دیا اور ہر حرف کے اوپر ہم نے فتح لگا دی اور عمر میں ہم نے یا کے جگہ علف لگا دیا اور ساتھ ایک اد کوئی حرکر لگا دی ٹھیک ہے تیمینہ صاحبہ آپ آن لائن نے جی جی اب آپ یہ سارے ایک دعا پڑھ لیں تک کہ ان کی ریویڈن ہو جائے اور مطلب بھی ان کو بتائیں ایک دعا آشیر ٹھیک ہے کمال ہنس رہا ہے کمال داخل ہو رہا ہے کمال سوار ہو رہا ہے کمال نکل رہا ہے کمال لکھ رہا ہے کمال پکا رہا ہے کمال شکر ادا کر رہا ہے کمال شکر ادا کر رہا ہے کمال شربا کمال نے پیا کمال جلسا کمال بیٹا کمال زہی کا دہا کا فتح لگانی اللہ سوے دہا کا کمال داخل ہوا کمال رکبہ کمال سوال ہوا یہ رکبہ ہے رکبہ رکبہ سمازی رکبہ نہیں ہے نہیں نہیں رکبہ پڑھیں آپ ابھی کمال خرج کمال نکلا کمال کتبہ کمال میدکہ کمال توبہ کمال نے پکایا کمال دفعہ کمال نے تے کیا کمال 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 ایک را پڑو اسریب 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 کیوں اجلس بیٹو ایزہ خانسو ادخول داخل ہو جاؤ سوار ہو جاؤ اخرج نکلو اکتب لکو اتبخ پکاؤ اتبخ پکاؤ اتبخ تے کرو اور اشکر شکر ادا کرو اگلے سفر پہ اگلے سوال پڑھیں آتے ہیں مینا ایکسپریس کرو یعنی کی نچیدی کی تصویریں ان کے مطلع کی بامائنی جملیاں ہم نے بتانے بتانے نیکس پیج ہے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے مطلب بتا دیں ان کو میں اس کے اوپر دلے تو کانے کالیس پڑا ہوا ٹھیک یعنی کی ماما موظف الاستقبال ما خبر استقبال یا حضر موظف الاستقبال اچھا ہزا یہ چمچ ہے ہزا طبقل کبیر طبقل کبیر ٹھیک ہے حزا اکل ہزا یہ چھوٹی پیٹ ہے آگلی پانچ ہی میں چھوٹی آگے پھر کانٹا ٹھیک ہے جی آسی آ پڑھیں موظف الاستقبال موظف الاستقبال موظف الاستقبال موظف الاستقبال ٹھیک ہے جی آنی آگیا پڑھیں بلکل 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 چوتی تصویر میں بڑی پلیٹ ایج کا بنائے جملا طبق 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 کبیر یہ بڑی پلیٹ ہے طبق 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 آگے ہیں چوتی پانچ ہی ہازا شوکا ہاز ہی شوکا یہ کانٹا ہے پھر ہاز ہی شوکا یہ کانٹا ہے اور یہ چھوٹی پلیٹ ہے ہازا طبق طبق صویر ٹھیک ہے جی جی اگلے سوال پہ آجے پہلے تین کا آسی آپ دیں اگلے تین کا آنی آپ دیں مطلب بتائیں کائمت کائمت طوحام کدھر ہے کانٹا ٹھیک ٹی بل پر ہے کانٹا لسٹ مازا طلبہ یوسف یوسف جو ہے وہ کہاں ہے غلط طلبہ کا اردو کا لاؤز ہے طلب مازا طلبہ یوسف کیا چاہیے آپ کو یوسف کو کیا چاہیے یہ ماضی ہے یوسف نے کیا طلب کیا یوسف نے کیا طلب کیا تو وہ نیم مینچن کریں گے ہاں بتائیں جو جو اس نے طلب کیا اسیر برتکال موز ٹھیک ہے طلبہ یوسف اسیر برتکال پھر حیساء دجاجہ فتانہ تکانہ جو بھی تھا آگے کیا میتیک ہیں مانچنه اسے ہم کانی میں کون کون سے ڈیشیز ہے ٹھیک آگے آنیا سے باپ پڑھنے سوال ہمارک باپ پڑھنے ہو پھندوک ہمارک باپ پیدا ہمارک باپ پڑھنے در کوئی ہمارک باپ پڑھنے دارے کہاں ہمارک ٹھیک ہنڈس ٹھیک ہونڈ ریسٹورنٹ جی آسی آپ جواب دیں ٹھیک ہے جی آنیا گلہ سوال پڑھیں مطلب دوپیر کی کھانے میں کیا ہے دوپیر کی کھانے میں دوپیر کی کھانے میں کیا ہے اور چاور ٹھیک ہے اور خبز خبز پھر لہم بلوہوم جو بھی چیزیں تھیں بس نام لے لینا ما زالت تاولہ کیا مطلب ایسا میز پر کیا ہے ٹھیک ہے کیا تھا میز پر چمچ تھی کانٹا تھا اور کھانے کا مینو تھا شاوکہ تھا اللہ تاولہ شاوکہ ملہ کا قائمت تاام آگے چلتے ہیں اگلے سوال ہیں یہ بھی پڑھیں پہلے دو سوال آسیا صاحب آپ پوچھیں اور آنیا صاحب آپ کو جواب دیں گی مازہ یشرب یوسف مطلب یوسف نے کیا پیا یہ مزارے ہے یشربو مزارے ہے صحیح کرے مطلب کیا پی رہا ہے جی آنیا جواب دیں شاہی سو سیہا منا جی تیمینہ آپ جواب دے دیں اس کا یوسف نے شاہی یا آئی جی رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جی آسیا اگلہ سوال پوچھیں مازہ یکرہ یوسف کیا پڑھ رہا ہے یوسف جی آنیا جواب دیں جکرہ یوسف فاتورت الحساب کیا مطلب ہے بل کی رسید پڑھ رہا ہے یوسف بل کی رسید پڑھ رہا ہے جی آنیا اگلہ سوال آپ پوچھیں مطلب سبح کے ناشتے میں کیا تھا یہ ٹھیک ہے آسیا جواب دیں خلیب خلیب اسیر بل کی رسید پڑھ رہا ہے اگلہ سوال پوچھیں آنیا شوکہ و سکین کیا مطلب ہے کیا میز پر کانٹو سکین اگلہ سوال آپ پوچھیں آنیا شوکہ و سکین اگلہ سوال آپ پوچھیں آنیا شوکہ و سکین مطلب ہے مطلب ہے وہ ویٹر نے لکھا بل کی رسید ویٹر نے بل کی رسید لکھی بل کی رسید لکھی اکتب من فضلی کا فاتور الحساب لکھو میرے فضل سے برائے مربانی لکھو لکھو میرے فضل سے بل کی رسید غلط برائے مربانی بل کی رسید لکھیں بل کی رسید لکھیں برائے مربانی بل کی رسید لکھیں جی آنیا آگے پڑھیں بل دے رہا ہے رسید لکھیں ڈیوڑ کا لکھو کانا آگے پڑھ بل کی رسید لکھو ایدفا دیکھیں یدفا ہوگا ایدفا ایدفا برائے مربانی بل کیسی بل کیسی بل کیسی بل کی ریسیٹ پی کر دیں جو کو اس پر خچا لکھا وہ سب پی کر دیں آگے چلتے ہیں یہ لفظ لکھے ہوئے آنیا صاحب آپ یہ سب لفظ پڑھیں ان کا مطلب بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک سوخ اور سلطہ سلاد جی آسیا خدروات کا کیا مطلب ہے جی تیمینہ ٹھیک ہے خدروات سبزیاں جی آنیا لہوم گوشت آو تیور یا فرندے کا گوشت ٹھیک ہے آو سمک آو سمکا ٹھیک ہے صحیح ہے آگے آگے وردی سوا جس چھٹے سبق فل بینک میں انشاءاللہ یم جی سر یہ لہوم کا مطلب کیا بتائیں گوشت لہوم کا مطلب ہے گوشت جی ٹھیک ہے پھر یہ نیکس ٹیم جب ہماری یہ کتاب کے باری آئے گی تو ہم درستو سادس پر